میں نرین سرما مسکر ڈیسولیشن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آج آپ کے سامنے انٹروں میں پوچھے جانے والے سب سے پہلے پرسن اپنا پریچے کیسے دے یا کہہ سکتے ہیں tell me about yourself کو لے کے آؤں اور میرا پرسنل ایکسپیرینس سے میں نے بہت سے انٹروں لیے ہیں تو اس سوال کے بعد 95% امیدوار ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو کیسے اس کا آنسر دینا ہے اس کا جاننا بہت جروری ہے اس کو جاننے سے پہلے میں نے کچھ پریکویشنز ایڈ کی ہیں نیکس سلائیڈ میں وہ آپ کو جاننا جروری ہے تو ان سلائیڈ میں میں نے بہت سے امپورٹنٹ ٹپس ایڈ اون کی ہیں تو بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا ہے اس کو اور بہت دھیان سے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے اس کو اور جتنے بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں یا آپ کے جان پہچان کے ہو ان کو میکسیم لوگتہ اس کو سیئر کرنا ہے تاکہ اس کا بینیفٹ ان لوگوں کو بھی پہنچ سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آئیے فرین جانتے ہیں کہ یہ کچھن کیوں پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھئی اس کچھن کے پوچھا کیوں جاتا ہے سب سے پہلے کیا ہے جو بھی انٹرور ہوتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے جو کنڈیڈیٹ ہے جو میں اس کو سلیٹ کر رہا ہوں اس کا کمکیٹسن سکل کیسا ہے کیوں جب اس کو انڈیسٹر میں کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی کوالٹی کیا ہونے چاہیے اس کی کمکیٹسن سکل ہونا چاہیے سیکنڈ کیا ہوتا ہے اس کو کونفیڈنس لیول کوئی بھی اگر آپ ورک کرنا چاہتے اس کو سکسسفول اچھیو کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے اس میں آپ کا کونفیڈنس لیول دیکھا جاتا ہے تو جب بھی انٹروں سے ایک کوششن پوچھا جاتا ہے اس کو صرف دو چیز جاننے کے لئے پوچھا جاتا ہے پہلا کبنیکیسنی سکیلز دوسرا کیا ہوگا کونفیڈنس لیول آئیے فرینسز کوششنز کا آنسر جاننے سے پہلے کچھ بیسک ٹپس کو جان لیتے ہیں سب سے پہلا کیا ہوگیا آپ کا ویرنگ سینس ہو گئی ویرنگ سینس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کپڑے پہن کے انٹروں میں جانا ہے کچھ کیا کرتے ہیں جنسی اٹی سٹ پہن کے ہی آ جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی نگیٹیو مارکنگ ہے آپ کے لئے تو آپ کو ہمیسہ کیا کرنا ہے آپ کو فورمل پہنٹ اور سٹ پہن کے ہی جانا ہے اور اگر ہو سکے تو آپ ٹائے لگا کے آ سکتے ہیں جو کہ ایک اور اچھا امپریسن ہے اور اگر آپ کو اس سے بھی اچھا امپریسن جمانا ہے تو جس انڈسٹری میں آپ ڈڈو کے لئے جا رہے ہیں وہاں پہ کس کلر کی یونیفورم ہے اس سے ملتے جنلتا ڈریس کوڈ پہن کے آپ جا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا انٹرو جج کر لے گا کہ جو یہ کنڈیڈیٹس ہیں یہ ہماری کمپنی کے بارے میں جانتا ہے اور یہ جو پانے کے لئے بھی اچھو گئے سگنڈ کیا ہوگا ہے بوڈی لینگویز جب آپ انٹرو کے لئے جاتے ہیں تو کچھ کمپنی میں کیا ہو نوٹس کے جاتے ہیں جب آپ کو ریسپسن میں بیٹھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ یہ کیا کرتا ہے تو وہ آپ کو ہمیسے وہاں پہ کیا کرنا ہے اسٹریٹ بیٹھنا ہے اور اگر ہو سکے تو آپ وہاں پہ نیوچ پیپر ریڈ کر سکتے ہیں یا جو اپنا سی وی ہے اسے کو آپ کیا کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ وہاں پہ آپ لیپ دیکھ رہے ہیں رائٹ دیکھ رہے ہیں یا ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے نیکس کیا ہوگا آپ کا جب آپ communication کرتے ہیں انٹرو میں تو آپ کی فیس پہل کا ایسما ہی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ رولی بات کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو نیکس کیا ہوگا آپ کا eye contact جب بھی آپ انٹرو سے بات کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنکھے ڈال کے آپ کو بات کر دیئے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا impression positive جائے گا یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کبھی لیپ دیکھ رہے ہیں آپ کبھی right دیکھ رہے ہیں یا کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہمیسا آنکھوں میں آنکھ ملا کے بات کرنی ہے last کا point کیا ہے ہمارا جو آپ کا communication ہے proper way میں ہونا چاہیے اور confidence کے ساتھ ہونا چاہیے تو کچھ یہ basics important tips ہیں یہ آپ کو جاننا اس کے لیے بہت جروری ہے friends اس questions کا انصر دینے سے پہلے کچھ important tips جاننا اور جروری ہے جیسے کی سب سے پہلے tips کیا ہو گیا don't be personal آپ کو personal نہیں بننا ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ میرا پاپا کام نہیں کرتا ہے میرا بھائی کام نہیں کرتا ہے میں اس نے یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس کو یہ جاننے میں کوئی بھی interest نہیں ہے تو آپ کو وقتیگت نہیں بننا ہے second کیا ہو گیا آپ کا پوچھے جانے پہ ہی اپنی پریوار کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے یہ نہیں کہ میرے چار بھائی ہیں تین بہنیں ہیں ایسا آپ کو نہیں بتانا ہے کیونکہ آپ کو نوکری کرنی ہے تو انٹرور کو آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی interest نہیں ہے تو آپ کو بھی نہ پوچھے آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتانا ہے next کیا ہو گیا آپ کا آپ کے سونک کیا ہے کیا ہو بھی جائیں اس کو بھی آپ کو نہیں بتانا ہے دوسرا اور سب سے last important کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو انٹرور questions کرتا ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو آپ کو دوبارہ پوچھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے answer دے دیا تو اس سے کیا ہوگا آپ wrong answer دیں گے اور جو آپ کے impression کیا ہوگا وہ wrong ہو جائے گا تو ایسا بھی آپ کو نہیں کرنا ہے آئیے friends جب ہمیں tell me about yourself کا answer بتانا ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے وہ چیزوں کو ہمیں دھیان نکھنا ہے تو ہمیں پانچ باتوں کے دھیان نکھنا ہے ہم کو پانچ کون کون سی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا نام بتانا ہے second میں کیا ہے اپنی education کے بارے میں بتانا ہے third کیا ہو آپ کو work experience کے بارے میں بتانا ہے اور جو چوتھا نمبر کا یہ بہت زیادہ important ہے آپ کو جو job achievements ہیں آپ کے اس کے ویسے میں آپ کو بتانا ہے کیونکہ intro جو ہوگا وہ job achievement سے بہت زیادہ impression میں آ جائے گا آپ کا بہت زیادہ impressive ہوگا سو بج کرو اگر آپ quality میں work کر رہے last company میں تو وہاں پہ آپ نے zero people maintain کیا تو یہ achievement آپ کو بتانا ہے تو اس سے کیا ہوگا intro پہ آپ کا positive impression جائے گا اور جو last کا ہیں آپ کو یہ بتانا ہے اس میں کہ آپ کو جوپ کی ضرورت کیوں ہیں اور friends یہ میں نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے اور آسا کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو please like کیجئے subscribe کیجئے اور share کیجئے میں نے اس ویڈیو پہ 10,000 کا target لیا ہے تو اس میں میری help کرائیے اور maximum logo تک اس کو share بھی کیجئے تاکہ اس کا benefits اور لوگوں کو پمیل سکے آئیے friends اس slide کی last میں نے ایک questions رکھا ہے اس میں جس کو آپ کو answer دینا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیو آپ نے کتنی دھیان سے دیکھی ہے اور comment box میں جا کے آپ answer دینا ہے تو میرا question کیا یہ جان لیتے ہیں اپنے بارے بتاتے سمیں کیا آپ کو اپنے جو ویڈیو میں بتانا ہے تو اس کا answer آپ کو comment box میں دینا ہے اور دوستو بھائیس سے میں اور اچھی وڈے لکھ آنے والا ہوں میرے چینلل کے ساتھ بنے رہیے اور تھنکس تھنکس فور ایوری ویڈیو اور میری سبھی نیویور سے ریکویس ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے اور کمنٹ box میں جا کے کمنٹ کیجئے کوئی بھی کوئی رکیشن سو اس کو پوٹ کیجئے ملسکے اور آپ کی لائک اور کمنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میرے چینل میں بنے رہنے کے لئے لئے آپ کو بہت بہت دہن واد اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ بہت اچھے اچھی ویڈیو لے کیا نوالوں میں اور ٹھنکس ونس اگین